اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ ایسا مہمان جو اپنی ہر بات اپنے الگ انداز میں کہتا ہے پلیز ویلکم لالو یادو اور آپ کے عدالت میں آج کے اس خاص شو کے لیے جج کے طور پر ہم نے امتر کیا ہے جن ستہ کے سمپادک اوم تھانوی کو اوم تھانوی جی آپ کے عدالت میں لالو جی ہیں دیش کی جنتہ ہے جج ہیں اس سے پہلے کہ آج کا یہ خاص شو شروع کریں سن دوہزار گیارہ پر ہم ایک نظر ڈالیں گے اس پرسٹ بھومی پر جس میں آج کا یہ شو چلائے جائے گا آپ کے عدالت سن دوہزار گیارہ کے ختم ہوتے ہوتے شترگن سنہ نے کہا ہے کہ لالو یادو کو نیشنل پرسنیلٹی ڈیکلیئر کر دینا چاہیے اس سال کا سب سے زوردار آندولن انہا ہزارے نے چلایا لالو یادو نے انہیں جواب دیا جو کبھی سوچ نہیں سکتا یہاں آنے کا وہ ہی لو باہر چھٹ پٹا رہے ہیں آنے کا دوہزار گیارہ کے آخر میں لوگ پال بل پاس نہیں ہو پایا لیکن لالو نے بتایا لوگ پال کسے بنایا جائے دوہزار گیارہ کی سب سے چرچت رات رہی جب بابا رام دیو کے سمرتکوں پر پولیس نے لاتھیاں برسائیں لالو نے اسے صحیح بتایا سال ختم ہوتے ہوتے لوگ پال بل پاس نہ ہونے کے لیے بھی لالو کو ذمہ دار ٹھہرائیا گیا لالو جی سال ختم ہوتے ہوتے سب سے بڑے ہیرو تو آپ بن گئے پارلمنٹ میں جو آپ کی پرفارمنس رہی لوگ پال پر اور شترگنج سنہ جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نیشنل پرسنلیٹی ڈکلیئر کا دینا چاہیے دیکھیں میرے سامنے جو بھی پرتا ہے سرینڈر کر جاتا ہے سترہان سنہ جی بول رہے تھے بھجپوری کے پکش میں کی اسٹم سوچی میں رکھنا چاہیے اور بھجپوری کا جان ان کو ہے نہیں ہم ہیں بھجپوری علاقہ کے رہنے والے لوگ تو میں نے کہا گے بھائی بھجپوری میں بولیے تو وہ مطلب دیکھے گے لالو جی اور بلے گے تو ہم کو وہ راشتری پرسنلٹی کانسانسہ کیے تو ہم تو ان کو دھنباد دے دیا اور دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ لوگپال کی بھی سے میں آپ جاننا چاہتے ہیں دیکھیں جنتہ کوئی لگتا ہے کہ اگر لوگپال بل پاس نہیں ہو پایا تو لالو یادو کی وجہ سے نہیں دیکھیں پاس اور فیل ہمارا چار ایمپی وہاں ہے چار ایمپی راہ سبھا میں ہے لیکن یہ پاس فیل لوگ سبھا میں تو پاس ہوا ہی دیکھیں راج سبھا میں تو آپ کی پارٹی کے ایمپیز نے ہنگامہ کیا اور پھر کار وہاں گزر گیا گوبار دیکھتے رہے میں تل بیٹھا تھا گیلری میں بھی وہاں راج سبھا کے اور راج سبھا کے گیلری میں میں بیٹھا تھا کہ جہاں دیکھے کہ یہاں پر کیا کیا لوگ کرتا ہے کیا بولتا آنے پارٹی والا کیا میٹنگ کرتا ہے کیا گربتر رکھتا ہے وہ مچا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں یا راج نیتی پرساد ہمارا ایمپی کے اوپر کھلالو جادو کا پارٹی کا ایمپی پھار دیا بیل پھار دیا میرے بہے بات سمجھنا چاہیے نا کہاں پھار دیا کہاں بیل پھار دیا کہاں ہمارا ایمپی پھار دیا سب کے سامنے دیکھا آپ بتاتے ہیں نا آپ کو بتاتے ہیں سمجھ سنیے تا پھر آپ ہی بنیاں سے دیکھئے بنیاں سے دیکھئے آپ پھر بھیجوال نکال کے دیکھئے سب کو بتائیے کھلالو جو آپ بولتا ہے کہ بیل پھار دیا بیل تو آلریڈی ٹیبول تھا پہلے ہی سے ٹیبول ہے بیل پھارا جاتا ہے تب جہاں انیسیل پیس کرتا ہے اہاں اگر کوئی جاتا تب آپ دیکھے ہوں گا کہ کب یہ کاغج اکات پھٹا ہے میں پھارنے کا کیا پھارا پھر کیا پھارا سو آگے ہم نہیں بولے گے لگے لگے جو پھارا بہت سب اس میں دیکھا کہ بھائی وہاں منوس سنگھ بھی نے یہ بیاندے دیا پہلے ہی کہ ہم نے آرکچن نہیں دیا ہم لوگوں نے آرکچن نہیں دیا آرکچن نہیں کیا ہے آنکھ بندی بھائی جب کر دیا لالو جی اگر آپ کی پارٹی کے میمبر راج سبا میں اس بل کو نہ پھارتے تو شاید لوگ پال کا یہ ہشت نہ ہوتا جو اگر پھارنا ہوتا ہے ہمارا سکھایا ہوتا تو وہاں رامکر پال یادہ تھا وہ پھارتا یہ تو کمیور آدمی ہے دولا آدمی ہے پتلا آدمی ہے اس سے کسے پھٹے گا لیکن وہ بیل نہیں تھا بیل نہیں تھا وہ راجنیتی پرساد وہاں چلا گیا نہیں جانا چاہیے دیکھنے گیا تھا کہ آرکشنوہ والا لکھے ہو کی نہیں لکھے ہو اپنے گھر سے دیکھے وہ دیکھے ہوں گا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی اس میں تم آرکشن رکھے ہو کی نہیں جو بیان دے رہے ہو پڑھ رہے ہو وہ دیکھ رہا تھا اسی بیچ میں ایک اور ایم پی اسوانی کمار جی منتری آج کل ہویا آپ ان کو بھی دیکھئے گا کہ اسی کے ساتھ راجنیتی پرساد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں لکھا ہوا ہے وہ جو سوامی تھا جو پڑھ رہا تھا منتری وہ دو پڑھ رہا تھا منتری وہ دو پڑھ رہا تھا نکال کے دیا کی نہیں یہ لو پڑھ لو وہ راجنیتی پرساد لے آیا آج دیکھا تو باہر پڑھ رہا تھا وہ کھا گا دو پڑھ رہا وہ تا سانی سے وہ دے دیا وہ بیل تھا ہی رہیں بیل تاریڈ ٹیبل ہے آرے بیل بیل ٹیبل ہے آپ بیل پاس ہوا وہاں سے آر ٹیبل ہے آپ پھارنے کی بات ہوتی تو انڈریسیل سٹیج میں نے جا کے دھاکہ دھوکے کرتا یہ گلت پچار کیا جا رہا ہے آچہ یہ بتائیے بی جی پی والوں کا تو کہنا ہے کہ آپ نے اس لیے بھنگامہ کروایا کیونکہ آپ کانگریس کے اشارے پر کام کر رہے تھے ہم بھرسا چار کے آندول کے خلاف لوگناہ جا پرکاس ترانجی کے آندولم کے کوک سے ہم پیدا دیا ہے میسا میں ہم ڈیٹین تھے ایک سال تک ہم ڈیٹین تھے لونگت تھے باقی تو آرے سیس کے لوگ اور بی جی پی کے بہت سارے پکڑائے تھے نیتا پولیس جا کے پکڑی تھی ماں پھین مانگ مانگ کر کے جیل سے سب نکلے تھے جا پرکاس جی نے کہا تھا مطروں جیل بھرو جیل سے سو راج ملا ہے جیل سے انگریز ملا ہے بھاگا ہے یہاں سے بھاگا ہے اور میں نے بھاسن کیا یہاں لوگ سبھا میں کہ میرا جنمہار تالیس میں ہوا اور میری ڈر سے پہلے ہی انگریز سن تال سے مگایا بھرسٹا چار بھرسٹا چار بھرسٹا چار جس طرح سے آپ کی آواز گوجی پارلیمنٹ میں لیکنے بیل کل جو بھیل نہ پاس ہوا نہ گیرا ہاؤس ایر جن ہو گیا اگلے ستر میں آئے گا پانچ راج میں چناؤ ہے ہر پارٹی ایک دوسرے پارٹی کو بلیم کر رہا ہے کانگریز کو بہمت نہیں تھا یہ بات صحیح ہے نبی بات راج سوا میں بہمت نہیں تھا لیکن بی جے پی کے کسی بھی پرستاو جس پرستاو میں ان کا پرستاو تھا کہ مائنٹریز کو نہیں دینا ریجرویشن یا ہم کیسے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں یا ہم چار ہمارا پارٹی کا ایم پی اگر کانگریز کو بھوڑ کر دیتا تو کانگریز کو بہمت کہاں سے ہو جاتا نہیں ہوتا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پال آنے سے بھرستا چار نہیں مٹے گا تو بھرستا چار مٹانے کے لیے کیا کریں بھرستا چار ہے میں مانتا ہوں بھرستا چار مٹنے چاہے مانتا ہوں اس میں کوئی بیروض نہیں ہے لیکن بھرستا چار کیسے سب جگہ سے مٹے گا نیتاؤں سے بیروکیٹ سے اور بھی جو لوگ ہیں سب جگہ سے کیسے بھرستا چار مٹے گا اس کے لیے آنن پھانن آنن پھانن آنن پھانن انسان کر دیں گے انسان کر دیں گے پر انسان کر دیں گے کوئی سے نہیں ہوتا ہے بہت کریے سب لوگوں سے بات کریے ہم لوگ بولائے بھی تھے سیویل سوسائجے میں اب ہم استھائی سمیتی میں تھے لالو جا دو پھر اس میں ہے ہم کیا بیماری ہیں بلہ چارہ کھا گئے چارہ ہم کھا گئے کئی سال تاکہ آروپ لگا کہ لالو یادب نے چارہ کھا لیا پارلیمنٹ میں لوگوں نے کہا آپ کو جیل جانا پڑا مکھے منتری پچھوڑنا پڑا سیوی آئی فیل ٹو پرو جیس میں سیوی آئی لڑتے رہ گیا اور سارا ہمارا جے چالیس لاکھ چالچل سمپتی تھا ہمارا سورس آف ہنکم سپریم کورٹ تک لڑا اور سپریم کورٹ سے ہم جیتے رہا کھا گیا رہا کھا گیا میں یہی کرپا کیا ہوں پھولوں کے اوپر کیس نہیں کیا جیتے آلٹیمیٹلی کھلالیگیشن لگ جاگا پردھان مانتری کو جھوڑا لے کے گھومتے رہی ہے لوگ پا سی بی آئی سی بی آئی لڑائی چیس بات کا چاہتے ہیں سی بی آئی ان کے ہاتھ میں سب موچھا دے دو سی بی آئی کا اوٹرنامی کر دیجئے سواہت کر دیجئے میں تو ہی لڑا ہوں میں پوچھنا چاہتی ہے سنسد میں جب لوگ پاہل کے اوپر چرچہ چل رہی تھی تب آپ سو کیوں گئے تھے بتائیے سونے کا میرا بھاسن نہیں سنی سیر اس سے پھلا آپ سوئے تھے بھاسن دینے کے بعد اب بتا رہے ہیں بیٹی سون اب سمید سوتے نہیں آنکھ بند کر کے منن کرتا ہوں سن 2011 میں لالو جادب کے نشانے پر رہے سوامی رام دیو اور انہا سارے بریک کے بعد لالو جادب سے پوچھیں گے ان کی کیا لڑائی تھی سوامی رام دیو سے اور ان کی کیا تقرار ہے انہا سارے سے انہوں نے کہا کہ یہ برمچر کی طاقت ہے وہ شادی نہیں کیا اس لئے ان کی یہ طاقت ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگ کے دس بارہ بچے ہیں وہ کیسے بتائیں گے اس باتے آپ کی عدالت میں اب باری ہے سن 2011 کے سب سے بڑے پبلک ہیرو کی آپ کی عدالت میں اب لالو جادب سے پوچھیں گے 2011 کے سب سے بڑے ہیرو انہ ہزارے کے بارے میں 2011 کا اگر لیکھا جو کھا لیں تو سال کے میڈل میں انہ ہزارے بڑے ہیرو بند کر اوپرے جگہ جگہ نوجوان ترنگا جھنڈا لے کے بندے ماترم کا نعرہ لگاتے ان کے ساتھ آگئے لیکنہ ماننا جی کو کیسے بولے گی ہیرو ہوگا اب یہ ہیرو کہانے کا مطلب آپ کا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لکپال بیل پاس ہوا کہاں پاس ہوا نہ پاس ہوا نہ پھیل ہوا ادھر میں لٹکا ہوا میں نے پوچھا انہ ہزارے جی سے پوچھا ان کے ٹیم کو لوگوں سے پوچھا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں سب دیش جاننا چاہتا ہے کہ سیویل سوسائٹی کا چناؤں کب ہوگا آپ ہی پانچ آدمی کب چنے گئے پرسانت بھوشن ان کے پیتا جی سانتی بھوشن کیرنبیدی کےجریوال اور آپ تو ٹھیک ہے گاندی بادی آدمی ہیں اچھا ٹھیک ہے لیکن اس دیش دوبارہ کوئی گاندھی نہیں ہو سکتا اور دوبارہ کوئی لوگ ناگجے پرکاس نہیں ہو سکتا آپ بتائیے کہ آپ پانچ آدمی کو چناؤں کب ہوگا اور اندی بہا پھوک دی کنٹری پیپور ناگری چیٹیجن یہ جو پانچ لوگ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو ریکنیشن تو سرکار نہیں دیا تھا میں وہی کہنے جا رہا تھا تتک آپ ٹک دیا یہ سارا کام سرکار نے کیا آننا جی کا آدھر ہم کرتے ہیں گاندھی بادی ہے لیکن ان کو بھی کہا دیا آپ کہہ رہے آدھر کرتے ہیں جب وہ انشند کر رہے تھے تو آپ نے ان کا بہت مزاک اڑایا ہے کہ یہ کوئی مزاک نہیں یہ پھر ہم کو بدنام کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا کی تیہتر سال کا بجورگ آدمی ابھی نے تھنڈا کے ڈر سے بومبائی چلے گئے تھے وہ یہ سردی ہے کارن کیا تھا وہاں جانے کا تو سردی ہے ٹھیک ہے اس لئے میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم آل انڈیا آننا سواس بچاؤ سنگھر سمیتی ہم بنائیں گے آننا جی کو رکھنا بہت جلوڑی ہے ان کا سواس کا خیال ہم لوگ کو کرنا ہے ان کا سواس تو بہت اچھا آپ نے دیکھا نہیں تھا راج گھار پر کتنا تیز دوڑے تھے وہ اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ ان کو ایسا امول دھروہر ہم لوگ کو نہیں ملے گئے مال نجیے کی کل نوجوانوں کو ہم لوگ کو آمران ننسن کرنا ہے تو ہم نے وہی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ہم لوگ کو سکھنا چاہیے 73 سال کا وہ بھجورگ آدمی کیسے اتنا لنبا تیرہ دیدہ کا آمران ننسن کیے اور ہم لوگ کو کل جرورت پڑے گا تا سکھنا چاہیے اور اسی ننسن میں اٹھ کے اٹھان آٹھان بول بھی رہے ہیں مواز بھی دے رہے ہیں سکتی ہے تو ہم لوگ کو دیش کے نوجوان بھاوی پیڑی کے لوگ کو سکھنا چاہیے اب دے دیا کہ لالو جادہ بول دیا مجھا کر دیا نہیں انہوں نے کہا کہ یہ بھرمچر کی طاقت ہے وہ شادی نہیں کیا اس لئے ان کی یہ طاقت ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگ کے دس بارہ بچے ہیں وہ کیسے بتائیں گے اس باتے بھرمچاریوں کے بھرمچاریوں کے بھی سے مہیں خوب جانکاری ہے لیکن میں کنی کا نام لینا نہیں چاہتا بہت سارے لوگ لچاری بھرمچاری ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہم کسی کا نام نہیں لے رہا ہے پھر میں بار بار لچاری بھرمچاری کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے مسکان آتا ہے اگر یہ دوہزار گیارہ کا سال دیکھیں تو جتنے کمارے ہیں انہ ہزارے سوامی رام دیو راہو الگاندی یہی سب لوگ گیرو بنے رہے لیکن آپ کو نہیں لگا یہ جو دوہزار گیارہ تھا یہ ایسے لوگوں کا زمانہ تھا جنہوں نے شادی نہیں کی شادی نہیں کی آنہ جی ہے سوامی رام دیو رام دیو جی کو پھر میں جوڑے آپ یہ پہلے ہوتا تھا بال بیبا دیکھو بال بیبا نوجوان لوگوں تیرے سال بارے سال میں سادی ہو جاتے تھے سندودان بھی کر رہا ہے دلہا تو پتہ نہیں کی کہاں سندودان کر رہا کپڑا پردار آتا تھا کنیا کے سامنے گاؤنا ہوتا تھا پہلے لڑکی جب مہچور ہو جاتے تھے تو گاؤنے ہوتے تھے ہمارا گاؤنا ہوا ہے سمجھے ہم لوگوں نے دیکھا بھی نہیں تھا کوئی چہرہ پہلے نہیں دیکھا کہ رابری دیوی کا روپ رنگ کیا ہے ہماری جو پتنی ہے آپ کہہ رہے کہ آپ نے جب شادی آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب شادی ہوگی کس سے شادی ہوگی کب شادی ہوگا کس سے شادی ہوگا کس سے شادی ہوگا کیا شادی ہوگا لیکن ہی تو پکا ہی تھا کہ شادی ہوگا اور دیتی دیواج جو ہمارا سنسکرٹی ہے اس کا انسار ہم سادی کیا کرنا چاہیے بھی لوگوں اب باقی آگے ہم نہیں بولیں گے اب بہت سارا بکریتی آگئی ہے بہت بکریتی ہے ان چیزوں کا اولک میں نہیں کروں گا یہاں پر جو نہیں سمجھے گا اولٹا بولے گا لالو ایسا بول دیا اس لئے انہا جی کے پرتی سبھی مہانبھاؤں کے پرتی اگاد سردھا ہے ہمارا لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ انہا ہزارے کو اگر جیل نہیں بھیجتے تو شاید یہ اندولن اتنا بڑا نہیں بنتا جیل بھیجے جیل نہیں جیل کے گیٹ تک لوگ لے گیا تھا وہ نرنے ٹھیک نہیں تھا اپنا انسن کر رہے تھے کرنے دینا چاہیے اور اس کے بعد ایک بار جیل میں بھیجا اور اگلے دن پارلیمنٹ میں پردھان منتری نے کہا میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں بے لکھل پردھان منتری نے سلوٹ کا بلا کہ میں سلوٹ کرتا ہوں کس سٹیج میں کیا اب یہ جو اپنے ڈاکٹر صاحب ہیں ترہان جی ڈاکٹر نریش تریحن نریش تریحن تو ہم تو ہمارا دوستی ہے ان سے لیکن یہ بھی کہ انہا ہزاری جی کا سواس ایک دن ٹھیک کر رہتے تھے آج دوسری دن بیپی بہت بڑھا دیتے تھے ہمارا مچا گئے بھائی آنا ہزاریوں مر جاں گا مر جاں گا تلواؤ دے کوئی ترسے تلواؤ کسی ترسے تلواؤ تو ہر لوگوں نے کہا پرنام کرتے ہیں دے مہانو بھاؤ جان چھوڑیے پران بچائیے تو انسن ٹوٹا انسن ٹوٹا اپھیر ہر بات میں انسن ایک انسن کا طاقت نہ ہے ہم ایسا استعمال کرتے کرتے لوگ پھیڑا پھو جاگا ہر بات میں انسن ہے انسن کرتے رہا پیسی باتیں کہیں گے لوگ پال بل پاس نہیں ہوگا تو اندازاریں پھر سے بیٹھیں گے انسن پہ انسن اندونن کرنا ہر آدمی کا اذیکار ہے انسن سے آدمی کا انسان کا سواس بھی ٹھگ رہتا ہے سفائی رہتی ہے پیٹ کی سفائی کر کے لوگ جاتے ہیں بچائے اسے سواس بھی بنتا ہے سائنٹیفک لاب بھی اسے ہوتا ہے اب کرنا چاہیے اب میں سمجھتا ہوں کیوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں ہم برنی کے خونتا میں اونری ڈال دیا کنٹری کجریوال پھر جی ایک ریٹائر بیروکریٹ کرنویدی ایک کجریوال ہم کوئی عروف لگایا اور کیا کورو بولا کتنا ہی لاکھ روپیا لے لیا تھا کرنویدی زیادہ بھارا لے کے کیا کر دیا ہم نہیں لگایا کوئی عروف نہیں لگایا اب بھی پتھاؤ راملیلہ میدان میں ہوا جو انسر ہو رہا تھا دیکھیں راملیلہ میدان میں دو گھٹتے ہیں بورا کہے بورا سراب کا بوتل ملا وہاں یہ کیرنویدی کو بولنا پڑا کہ یہاں سراب پی کے مت آؤ ہم بولے ہیں یہ بولے ہیں ہم تو گھیر لو ایمپیوں کو گھیر لو گھر کو گھر لو گھیر لو ان کو گھیر لو تک گھیر لو تو ہم وہیں بیچے ہوئے تھے اپنا گھر میں تو آپ کی ناراضگی ان سے اس لیے کہ وہ ایمپی کے خلاف بات کرتے ہیں ایمپی ہی نہیں یہ لوگ پال بیل چاہے اسے وہ بھی بول چکے ہیں کہ اس سے بھرستہ چار نہیں مٹے گا نہیں مٹے گا وہ بھی بول چکے ہیں سب لوگ مانتے ہیں دیکھیں لالو جب انہ ہزارے ایک ایسے آدمی ہیں جو مندر میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک تھالی ایک لوٹا ہے اور اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے یہ لوگوں کے لئے جنتہ کے لئے بھرستہ چاری ویروڈی سخت قانون مندے اس کے لئے لڑ رہا ہے وہی ایک واقعہ لے ہیں اس طرح کے کلوروں کلوروں لوگ جھوپڑی میں رہتے ہیں آننا جی رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں اپنے ٹھیک ہے رہتے ہیں ہم مانتے ہیں رہتے ہیں کون مندر میں رہتے ہیں جادو بابا جادو بابا کا مندر ہے وہ جادو بابا کا سستان کر کے تب کئی سے نکلتے ہیں کیوں سفائی دے رہے ہیں بھائی کون آپ سے حساب مانگ رہا آپ پاتے بنا لیجے آپ سب کھڑا کھڑا کے آج جیت کیا جی یہ راج کریے بنے بل بنے بلے اب بنے گا تو ہمارا چار ایم پی بنے گا کیا جنتہ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ لوگ کا اگر پوچھ پوچھنا چاہتے ہیں یہ سب لوگ ہیں کہتے ہیں جب تک رہے گا سموسے میں آلو جب تک رہے گا سموسے میں آلو ہمیں کب تک درائے گا لالو جی بھرچنچا چار کا بھالو کوئی بھالو نہیں درائے گا روکھا سوکھا کھا کے نین سے سوٹی ہے آپ دیکھ بیرانی چوپڑی مطلل چاہو جیو اب آپ سمجھے آپ آپنا دیکھیں ٹھیک ہے سائیت نہ دیجی جامے کٹم سمائے میں بھی بھوکھا نہ رہوں سادھو بھوکھا نہ جائے ہائے پرخو ہم کو اتنا ہی دیجی اسے میرا پرواہ یہ کریے لالت یہ آخر کیا ہو رہا ہے جو ہو رہا بھوم مچ رہا سبیدردر ملاو دیکی دیکاری دھن رہا ایک اپارٹمنٹ سے کام نہیں چل رہا ہے دس دس اپارٹمنٹ چاہیے آپ تو جو سادھو پرواچن دیتے ہیں انسے بھی اچھا پرواچن دے رہے ہیں ہم کبھی بنیا پرواچن دیتے ہیں اور لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس میں انٹر کریں سادھو انٹر کریں گے ایک اچھا ٹرینر ہو سکتے ہیں پی ٹی کرانے والا جیسے انسیسن آگیا آپ کی عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں لالو یادو ہم اسے بات کر رہے ہیں سن دوہزار گیارہ کی اب باری ہے سن دوہزار گیارہ کے سب سے بڑے کروسے دیکھی آپ کی عدالت میں اب لالو یادو سے پوچھیں گے دوہزار گیارہ میں بلیک منی کے خلاف سب سے بڑے کروسیڈر سوامی رام دیو کے بارے میں لالو جی بابا رام دیو نے کالے دھن کے خلاف لڑائی شروع کی اور آپ نے ان کے خلاف مرچہ شروع کر دیا رام دیو سوامی نہیں ہے ایک اچھا ٹرینر ہو سکتے ہیں پی ٹی کرانے والا جیسے انسیسن آگیا اور سینا میں بھی ہوتا صبح میں اٹھ کے پیٹی کراؤ کود تھان دائمہ کراؤ اور یہ جب دیکھا بہت سارے روگی مریہ لوگ سوگر کے بیمار لوگ جن کا پھر بڑا خراب ہو رہا ہے رام دیو جیسے ہم کو تکلیف ہیے ہوا اس بات کا پھر بھی فون کر کے سمجھا دیا کہ ان کا من ٹوٹے نہیں میں نے یہ کہا کہ بھئی آپ جو احوان کیے تھے رام لیلا میدان میں کہ دیش پر کے سب روگی لوگ آئے سب طرح کے لوگ آئے کہ اس بار سستانگ یگ ہوگا رام لیلا میدان میں جو راج ہنجھٹ لے کے سب آئے دیکھاؤ گا سب روگا جب پولیس گئی تو آپ نے کودان جوکیوں کر دیا یہ میں نے کہا اور پھر اس میں لڑکی کا بس پہن کر کے جلدی سے گھسک جانے اس میں اس میں رام دیو جی کا اسطر گیرہ اگر وہ گرفتاری دے دیتے تو ساہت انہا ہجاری اور ان کا جو ٹیم ہے اور جو لوگ ہیں جو پائپ لائن میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں تو ان کو آسان نہیں ان کو پوچھا تھا لالو جی میں نے کہ آپ یہ مہلاؤں کے وستر پہن کے کیوں کود کے بھاگے تو انہوں نے کہا کہ پولیس ان کو جان سے مار دیتی اگر وہ بھاگتے نہیں تو جان سے کیسے مار دیتا ہم لوگ نہیں تھے کیا یہاں اس پرکش وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس تو ابھی جائی رہی ہے کہ اب بند کیا جایا جو بھی ہو غلط کیا صحیح کیا لیکن ایک زمانے میں تو آپ بھی رامدے بابا کے ساتھ بیٹھ کیا نولوم ویلوم سانس اوپر نیچے کرتے تھے ہم دیکھا ہے ہم دیکھا ہے رامدے بابا کے سنتر پر میں کئی ایک بار گیا اس میں دیکھا بھائی بولو کتنا آدمی کو کینسر ٹھیک ہوا اس میں ٹین آدمی ملتا پانچ آدمی کھڑا ہو گئے بابا تو ٹھیک ہے آپ پرچار کریے اپنا روزی روٹی چلائیے ایک سے ساج کریے اس سے ہم کو کوئی سامانے لیکن ہر آدمی اب بول کیا رہے ہیں مارو انسالوں کو فاسی دو مارو فاسی دو انہوں کو گالیاں دی گئی جن لوگ کا کالا دھن بے دیشوں میں ہے اس دھن کو راستری سمپتی ڈکلیئر کر دیا جائے کہ انہیں کہ کانہ ہے ان سے پہلے ہم لوگ آ چکے ہیں سترے دن تک ہاؤس کو اسٹال کیا تھا دیش کو معلوم ہے اس لوگ سوا کو جس کا بھی کالا دھن ہے پیلا دھن ہے نیلا دھن ہے ہم نے انہا ہزاری جی کو بھی بولایا ہم سے بھی ملنے آئے تھے ان کے ٹیم کے لوگ یہ جو ڈیٹائر پوریس افسر ہے کیرن بیدی وہ بھی آئی تھی ایک کجریوال آئے تھے میں نہیں جانتا کجریوال کیا ہے نہیں ہے کس گھمن میں بولتے رہتا لوگ آدماء تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ ہی پتائیے کہ یہ سویس بینک میں جو کھاتے ہیں چاہے جن کا بھی کھاتا ہو یا یہ لکپال بیل ہم بنا دیتے ہیں کوئی بھی لوگ پال بیل بنا دیتے ہیں تو یہ گرانٹی دیتا ہے کیا بھرسٹچار مٹانے کا بولے یہ نہیں بھرسٹچار نہیں مٹے گا لیکن کچھ لوگ ڈیرہ آئیں ہم نے کہا ایک ہی اپائے ہے آپ کے ساتھ ہم لاتھی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کا بھی کالا دھن پیلا دھن نیلا دھن بینک میں کھاتا فارم ہاؤسز اپارٹمنٹ بینک ایک ہی اپائے ہے بھرسٹچار مٹانے کا سب کو نکالنے کا کہ آپ یا سرکار پر دباب ڈالیے جب آپ سرکار سے دوستی ہوئی ہے تو کہ سارے لوگ کے سمپتی کو سرکار کانون بنا کے ٹیک ور کرے اور redistribute کرے جن کی چاکہ ان کے بھی بچے ہیں یہی بات تو بابا رام دیو کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہاں بابا رام دیو کہاں بابا رام دیو کہاں پھر آگے ہم کچھ بلنا نہیں چاہتے ان کے بھی سرکر زیادہ نہیں بلنا چاہتے اب اب وہ جانتے ہوں گے ان کو کہاں کہاں کم تکس کیا ائر پورٹ پر لینے کے لئے پانچ پانچ منتری گئے تھے ریڈ کارپیٹ بچھایا ان کے لئے رام دیو جی کے لئے ہم کہاں یہ کچھ ہور آرہ بھائی رام دیو کہاں یہ کہاں پیٹھایا یہ اب وہ گئے رام دیو کو لائے لو بھائی بھائی جی کہاں ٹیم میں نہیں لیا اس سمکھے جی ریو پرساند بھوسر بھولا کہ رام دیو جی کو بھائی جی لوگ بھولا وہ کام ہے پرہائی لکھائی کام ہے جاگ کہاں جوگ کرو بھولا تھا نا جی یہ بھولا تھا آب جب آدمی بھولا رام دیو کو بھائی کرو رام دیو کو جی جماعت نہیں ہے ان کے ساتھ جو بیمارو لوگ ہیں تو وہ لوگ نہیں لیکن جب انہوں نے رام لیر میدان میں اپنا اندولن کیا تھا تو اس میں تو لاکھوں لوگ آئے تھے کن کی سوامی رام دیو اچھا تھا سن دوہزار گیارہ میں انہہ ہزارے اور رام دیو کے علاوہ سب سے زیادہ چرچرہی لوگ پال کی سال ختم ہو گیا یہ نہیں پتا چلا کہ لوگ پال پاس ہوا یا فیل لوگ پال پر لالو یاد ب میں لکھا کہ لالو یاد ہو تیس ہزار کرو ہمارا ہم تم 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 آئے ہم تم 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 آئے کہ چل ہم کو ہمار پیس دیو آئے آپ کے عدالت میں آج ہم چاچا کر رہے سن دو ہزار گیارہ کے بڑے بڑے سوالوں کی ہمارے ساتھ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیو آدب اور اب باری ہے سن دو ہزار گیارہ کے سب سے بڑے سوال آپ کی عدالت میں اب لالو یاد سے پوچھیں گے سن دو ہزار گیارہ کے سب سے بڑے سوال لوگ پال کے بارے میں اس کے لئے امانداری سے بتاویں جی سورو سے میں بول رہا ہوں کہ جس ڈال پر ہم بیٹھے ہیں جیسے کالی داس جی جس ڈال پر بیٹھے تھے اس ڈال کو کٹ رہے تھے یہ سسٹم ہے سمیدھان ہے ایسا میکنی جم بنا اب بتائیے دیش کا پردھان منتری سیسے یا نامیت آدمی لیڈر اپوزیشن نامیت کرے گا نومینیٹ کرے گا لوگ پال سارا کرمچاری سارا سینہ کو دے دیا تھا میں نے کہا کہ بھائی آرم فورس کو کسے ڈال دیا مائنس ڈیگری میں ہمارا سن کام کرتا اس کو بھی سمن کرے گا بولا کوئی بات میں پورت گریڈ سے لے کلاس ورن بی سی سب کو اس میں ڈال دیا اب جب ڈال دیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پوری سی بی آئی کو ڈال دیا جائے دیش کا پردھان منتری لیڈر اپوزیشن نامیت کرے گا لوگ پال کو اور وہ ہی آدمی پردھان منتری کا ٹرائل کرے گا گجب کا لوگ تنثرا بنا رہے ہیں بھائی گلعب کا چیز ہو رہا جو اپوائنٹ ہے جو بہال کر رہا ہے اس کا ٹرائل کرے گا پردھان منتری کو اسی سنسد اور لوگ سبھا کی اتنی سکتی ہے لوگ سبھا میں کسی بھی پردھان منتری کو غلط کام پائے جانے پر اس کو نو کنفیڈنس موسن سد دیکھے ہاؤ سکو ایڈ کر کے پردھان منتری کو ہٹایا گیا ہے اور ہٹایا جاتا ہے لوگ پال کے چرنوں میں کون ہوگا لوگ پال کیا کالی فیقیشن لوگ پال کا کیا ہوگا یہ سوپر پاور ہم کھڑا کر بلکل اینارکی کے طرف جا رہا ای بات میں جب بولتا ہوں ہمرا دل بولتا ہے اس سارا گلتی کرا کان اس پار تو ان ناظرے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ صبح میں راج صبح میں جو ایمپی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایک سرشکت لوگ پال بنائے جائے میں میں لیڈروں کی بات کرتا ایمپی کی بات اب بتائی ہم چون کیا ہیں اب یہاں سے بہت کر ہم چون کیا ہے تو ہم کو ایمپی کو ایمپی ہم ڈیوییٹ بہا سن ہوگا ایمپی کے اوپر لاغو نہیں ہوگا لیکن کل ہم ریٹائر کر گئے آج پہلے ریٹائر چلا گیا وہ سات سال تک اگر کوئی بھی آدمی کمپلین کر دیا تو جھوڑا لے کے بھونتے رو تو مچ پی ہم 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 نے یہ کہ پی ایمپی 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 کوئی بھی محمد محمد سکتے کل بیجی پی کو سکتا کوئی پارٹی ہو سکتا ہم ہو سکتے کوئی ہو سکتا لیکن پردھان منتری دیش کا لیڈر جس دن سا کیس کوئی چھوک دیا پچاس ہزار کیس شروع ہوگا ہاوس میں سب بولا چور ہے چور ہے ریجائن کرو ریجائن کرو جائیں گے باہر میں دوسرے دیش میں تو وہاں سا 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 بولیگاری تو دیش کا پردھان منتری انڈیا کا چور جلدی جانے والا ہے اسے کوئی سمجھاؤ تا مط کرو دیر جی نو ایس سمجھلیٹی دی کنٹری ان انڈیا دیمان رائی ہوگا مو لٹک جاگا خیق مو لٹک جاگا اس لیے اس لیے ہم نے کہا کہ پردھان منتری کو آؤٹ رکھو اس ہے این مد کرو سمجھلیٹی سر آپ کبھی کہتے ہو کہ لوگ پال بل آنا چاہیے کبھی کہتے ہو نہیں آنا چاہیے کہ آپ لوگ پال بل سے ڈر تو نہیں رہے ہم لوگ دیکھو ہم لوگ اہر جات کا ہے ہم لوگ نہیں ڈرتے کسی سے لیکن لوگ پال بل آج جو روپ میں آ رہا ہے کم جو ہے اور ہمارے سمجھان کے ڈھانجیو کو دھوست کرتا ہے آپ بناؤ ہم نے تو ہی ہمارا سٹینڈ ہے چینج نہیں کر رہے ہیں کچھ نہیں بنا رہا سب آپ اس فیور میں ہے کہ لوگ پال بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے سکت لوگ پال بل ہو اور سمجھان کے دھاچے کے اندر ہونا چاہیے اور دوسرا سوال جو سوامی رام دیو اٹھا رہے ہیں ویدیشوں میں جو بھارت کا کالا دھن ہے ان کا کہنا ہے کہ چار سو لاک کروڑ روپیہ باہر کے بینکوں میں اور پچھلے دو ہزار یارہ میں کیمپیئن کیا میں اس سوال کو اٹھایا تھا اس بار پھر پالیہ بینک ایک پارٹی بی جی پی کے پارٹی کا راج سبھا کا میمبر ہمیں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ہوا میں لہرائیہ سارے لوگ کا بہت سارے لوگ اپنے پارٹی کا چھوڑ کر پارٹی اور لہرائیہ کہ سویس بنک رات میرے بیشے میں لکھا کہ لالو جاندوں کا تیس ہزار کروڑ ہمارا ہم تم تم آئے ہم تم 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 آئے کیا چل چل ہم کو ہمار پیسے دیواؤ کم دیواؤ پھر ہمارا دوسرا سمجھ گیا کیا بات پرنہ مکھر جی بول رہے تھے میں پوچھا پوائنٹ ایٹ کی بتاؤ دیش کے اتنا تو آپ بتا دیجئے کہ کس کس نیتا کا سویس بنک میں پیسہ جمع ہے آپ بتائیے اور جمواری کے ساتھ بتائیے پرنہ مکھر جی نے کہا کسی بھی نیتا اور ایم پی کا کھاتا سویس بنک میں نہیں ہے آپ مانتے کہ کسی نیتا کا پیسہ باہر نہیں ہے رام دیو جی ہے ان کو جان دے وہ بول دی ہے وہ لیکن ہم نے کہا کی بھائی یہ پرنانس کیوں کر رہے ہو آپ رو چلے جاؤ نا وہاں سنسار بھر میں سمرتھن ہے اور امٹ ہم مگوا دیتے ہیں چالیس رجیستان سے جا کے لاز کر لیا 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 سر کالا دھن ہے تو نکال نکال کے لائے کانگریس پارٹی لائے میں کبھی کئے بار خبردار کیا کہ بیلم آپ کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کے لوگ پھر پیش نکال بھی لے گا کسی کا خطر نہیں ملے گا لالو یاد سے آج ہم بات کر رہے ہیں انہ ہزارے کے بارے میں سوامی رامدیب کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا لوگ پال کے بارے میں اب وقت ہے بریک کے بارے سنیں گے لالو یاد کے جوابوں پر آج کے جج عم تھاندی کا فیصلہ آج کے موقع ہم بات کر رہے ہیں دوہزار گیارہ کی سب سے چرچت پرسنیلٹیز کی انہ ہزارے کی سوامی رامدیب کی اور دوہزار گیارہ کے سب سے بڑے سوال لوگ پال کی ہم نے سارے سوال پوچھے لالو یاد سے اب وقت ہے آج کی کروائی پر آج کے جج عم تھاندی کے فیصلے کا عدالت لالو جی کا آوار مانتی ہے کہ انہوں نے عدالت کا اور جنتہ کا منورنجن کیا لالو جی ورشت راج نیتا ہیں تین مدے ایسے بحث میں رہے جن سے جواب کی اپکش تھی میرا خیال ہے کہ اُن ماملوں میں تھوڑے کمزور رہے ایک تو راج سوا میں جس طرح سے ان کے دل نے جو بھومی کامان نوائی اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا بل نہیں تھا تو بل نرا دوسری بات لوگ پال کے ماملے میں ان کا جو روئیہ ہے میرے خیال میں جس طرح سے ستہ داری دل ان کی اپکش کرتا آیا ہے میرے خیال میں ستہ داری دل کا جو مت ہے لوگ پال کے بارے میں لالو بھی بار بار اسی طرح کا جاہر کرتے ہیں اور اس سے جو مضبوط لوگ پال سامنے آنا چاہیے اس میں جو ان کی مدد ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پاتی اور تیسرا ان کا کہنا صحیح ہے کہ اس دیش میں گاندی اور جائے پرکاش دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس دیش میں کوئی بابا آمتے یا انہ ہجارے بھی پیدا نہیں ہو سکتے 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 سکتے